برازیل کے راجپتی زیر بول سینارو نے پردھان منطری نرندر موڈی کو انوکھے انداز میں دھنیواد دیا چائنیز ویکسین جو صرف پچاس پرسنٹ اثردار ہے میڈم شیخ ہمیں شرم آتی ہے کہ کتا ویکسین نہیں مل رہے یہاں آپ کرونا ویکسین کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ملے گی ابھی مفت کہیں سے ہمیں کوئی لنگر ملنے کا ٹائم نہیں آیا ہم مفت کو رہے ہیں لنگر لینے والے ہیں کہیں کوئی صدقہ مل جائے زکاة مل جائے بھارت آج بھیکسین کے معاملے میں بیسو گرو یا کینگ آف دو فارمیسی بن کے اوبرا ہے چین بھارت سے باجی مال لینے کے کوشش میں اپنے بھیکسین کے کلینکل ٹرائل کے آنکھڑوں کو ہیر پھیر کر کے اور اپنے بھیکسین کو بھارت سے بھی زیادہ کارگر بتا کر دوسرے دیسوں میں بھیج رہا تھا پر اس کی یہ جالسازی براجیل میں پکڑی گئی ہے یہ خبر پرکاسیت ایک سپرسید ہیلتھ میکجین نے جمہی کیا براجیل سہیت کئی دیسوں نے اپنے آیات کے کنٹریکٹ چین سے ختم کر کے بھارت سے بھیکسین سپلائی کرنے کی گھوار کی ہے اور بھارت نے بھیکسین سپلائی کرنے کا کام شروع بھی کر دیا ہے اس سماندھ میں کچھ اور چرچہ اس ویڈیو بلوگ کے انتی بھاگ میں کریں گے اس کے پہلے آئیے سنتے ہیں میڈیا میں اس سماندھ میں کیا پرتکریا ہو رہی ہے براجیل نے چائنیز ویکسین مانگوائی تھی جو صرف پچاس پرسنٹ اثردار ہے اس لیے اب براجیل نے بھارت کا روح کیا کل کووی شیلڈ ویکسین کی بیس بیس لاکھ ڈوزز لے کر دو فلائٹس براجیل اور مرکو کے لیے روانہ ہوئی بھارت کے اسی صحیحوں کے لیے براجیل کے راجپتی زیر بول سینارو نے پردھان منتری نرندر موڈی کو انوکھے انداز میں دھنیواد دیا ویکسینیشن کی بات ہے وہاں پر ہم ویکسینیشن بھی چین سے لے رہے ہیں جہاں سے یہ بیماری آئی ہے ہم وہی سے ویکسینیشن لے رہے ہیں یہ بھی ایک خطرنا عمل ہے میں سمجھ لاؤ کہ ہمیں ویکسینیشن کئی اور سے اس کی تیاری کرنی چاہیے اور لینی چاہیے فائزر نے بنانی شروع کی تھی کیا ہوا سنا تھا میں نے تو سنا تو مجھے کسی آواز آئی تھی وزیر کیا کسی کیے کہ بہت جلد ویکسینیشن یہاں پہنچ رہی ہے اور پہلے بزرگوں کو لگائی جائے گی اس کے بعد جوانوں کی طرف آئیں گے تو وہ اچانک آواز غائب ہو گئی اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ چائنہ سے آئی گی تو چائنہ سے تو وبا آئی تھی اب ویکسینیشن بھی مہتر آئی گی تو وہ خطرنات ہے اس پر سوچنا چاہیے لیکن جو بنیاد لوگوں کو کنونس کیسے کریں گے ہم پولیو پر تو آج تک کنونس کر نہیں سکے ہم جب ویکسینیشن کے لیے جاتے ہیں ہماری پولیو ٹیم کی جو ورکرز ہمارے در جاتے ہیں ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے مذہبی حلقوں کی طرف سے کچھ کچھ مذہبی حلقے میں سب کو نہیں کہہ رہا کچھ شدت پسند لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں معذور کرنے کے لیے آئیں یہ ہمیں خطرناک بیماری کوئی ایسی ہے جو ہمارے اندر یہ ڈالنے کے لیے آئیں تو اب اگر ویکسینیشن کے لیے جائیں گے تو پھر پولیو ورکرز کی طرح اگر ان پر حملہ شروع ہو گئے تو اس کو بھی روکیں گے کہ نہیں روکیں گے کیونکہ پاکستان میں یہ منظر ہم دیکھ چکے ہیں اور یہ منظر ہمارے سے سامنے کیونکہ بہت سے لوگ کورونا کو مزہبی ہیں ابھی مفت کہیں سے ہمیں کوئی لنگر ملنے کا ٹائم نہیں آیا ہم مفت کر رہے ہیں لنگر لینے والے ہیں کہیں کوئی صدقہ مل جائے زکاة مل جائے میڈم شیخ یورپ امریکہ برطانیہ یہ چھوڑ دیں چین ترکی امیر ملک چھوڑ دیں بھارت چھوڑ دیں نپال بھٹان تک جو ہیں وہ بھی اب اس لائن میں لگ گئے ہیں کہ ان کی کیونکہ عوام ترجیحات ہے عوام ترجیح ہے ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے میڈم شیخ کہ اگر کوئی موجزہ نہ ہو جائے تو اگلے ایک سال اٹھارہ مہینے بتاتے ہیں لیکن ایک سال تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آپ کو کوئی ویکسین آ جائے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایک سال میں آئے گی سے بھی جو ہے وہ بیکسین لینا چاہیے پاکستان کی اپنی بھی جو ہے وہ بیکسین بنانے کی کیپیسٹی ہے لیکن آپ نے اس اس طرف توجہ ہی نہیں دی آپ نے سوچا ہوا ہے کہ آپ نے ہرسی کو بھیگ اور خیرات کی شکل میں لینا اس قوم کو آپ نے جو ہے وہ بیٹاری بنا کے اچھا اپنی اوقات کا سب آپ کوئی سورسز کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں یا اسٹیمیٹ ہے یہ خبر ہے میڈم شیخ میں کوئی بابا نجومی عمل تو نہیں ہوں لیفٹ رائٹ پتہ کر کے بتا رہا ہوں یا میرا کوئی توتہ تو نہیں ہے کہ میں فعل نکالوں گا نہیں آپ کی بریکنگ کی پٹاری میں سے نکلتی ہیں چیزیں اس لیے میں پوٹھ رہی ہوں جی اسی میں سے اسی سے اسی سے نکال کر رہے ہیں اس کو یا پھر ایسی اندازہ ہے نہیں نہیں میڈم شیخ میں اون کر رہا ہوں اندازے لگا کر میں آپ کو بور کیوں کرنا چاہوں گا اون کر رہا ہوں اچھا اپنی ہماری اوقات میں ہو جاتے کبھی کبھی ایسا چلو کوئی بات نہیں آئندہ کوشش کروں گا نہ ہو اچھا اپنی اوقات کا سوچیں میڈم شیخ میڈم شیخ ہمیں شرم آتی ہے کہ پوری دنیا میں پولیو مگیا ہے اللہ کے فضل سے آپ کا پولیو اور جو پولیو دیتے ہیں ان کا کیا حال ہے اور جو پولیو پلاتے ہیں ان کا کیا حال ہے کتہ ویکسین نہیں مل رہے یہاں آپ کرونا ویکسین کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ملے گی اور چکے پلان نہیں کرتے ہم ہم ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں اور پھر بھاگتے ہیں کہ جی اچھا جی وہ کیا ہو گیا ہمیں بتایا ہے نہیں پرائی میسر کہتے ہیں مجھے کسی نے بتایا ہے نہیں ہم نے گندم کی ایکسپورٹ کی اجازت دے دی ہم نے چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دے دی یہ غلط فیصلے اس لیے ہوئے کہ ان کو بتایا کسی نے نہیں اب وہ بتانے والے ہی تو کمارنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے چائنا کی بھی ہم ویکسین کو جب ان کی تھرڈ جنریشن میں آئی ہے اس کی ٹیسٹنگ کے لیے ماننے وہ کہہ رہے تھے یار ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ ہم پہلی دو ٹیسٹنگ میں بھی شامل نہیں ہوئے ان کے ساتھ ہم تو اس قدر ذہنی طور پر فیرون ہو جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہو جائے گا دیکھ لیں گے اب یہ وہ وقت ہے کہ اب اسی طرح ایمرجنسی کی صورت میں ویکسین کے لیے بھاگیں جب بھارت میں شہریوں کو لگیں گی ویکسین جہاں پہ ہمارے سے زیادہ کرونا پھیلا ہے تو پھر یہاں اس کا اثر نیگیٹیو ہوگا کہ ہم کیوں پیچھے ہیں مطلب ہم تو انڈیا کے ساتھ تو کسی بھی معاملے میں کسی بھی صورت میں پیچھے رہنا چاہتے نہیں لیکن مجبوری بن جائے گی جب وہاں برطانیہ بنانے جا رہا ہے سینٹرل ہب بنا رہا ہے اس کو تو ہمیں خوش کے ناخن لینے ہوں گے اور بے شک ڈاکٹر فیصل سلطان ایک ٹیکنو کریٹی ہیں نان الیکٹڈ ہیں لیکن اب جو لوگ بیٹھ گئے ہیں پھر جنرل محفوظ ریوان ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آرمی کی طرف سے آکے ان سب کو اس معاملے پر بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے واقی دوائیوں کا کیا حال ہے کتنی دوائیاں بلیک میں مل رہی ہیں کتنی دوائیاں مہنگی مل رہی ہیں کتنی زندگی کی بچانے والی دوائیوں کا کیا حال ہے یہ آپ سب کو معلوم ہے ڈاکٹر فیصل اچھے انسان ہیں اچھے ڈاکٹر ہیں مگر پاکستان جیسے ملک میں صحت کی وزارت چلانا کچھ منصوبہ بندی کرنا چیزوں کو آگے بڑھانا یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے پنجاب کے کسی اسپتال میں چلے جائیں یاسمین راشد کی کارکردگی آپ کے سامنے آ جائے گی کسی میں کسی بھی چلے جائیں دوائی لینے ایکس رے کروانے کوئی ڈاکٹر ڈھونڈنے کوئی نرس کوئی بیڈ آپ کو لگ پتا جائے گا کے پی کے میں کسی اسپتال میں چلے جائیں عمران خان کی امریکی کزن کی کارکردگی سامنے آ جائے گی حوصلہ رکھیں میڈم شیخ دنیا کرونا سے خود ہی بچنا ہے یہ آپ میں آخری عوام کو کہنا چاہتا ہوں خود بچنا ہے آپ نے احتیاط کرنی ہے ڈیمانڈ کو پورا کرتے آ رہا ہے اس بیسک مہماری میں جہاں ایک اصدار بھیکسن کا عویسکار کرنے کے لیے ڈکسید دیش بھی جدو جہد کر رہے تھے وہیں بھارت نے ایک نہیں دو دو بھیکسن کا کو بھیسل اور کو بھیکسن کا عویسکار کر کے سب کو چونکا دیا ہے یہی نہیں پانچ اور بھیکسن بھی بھارت میں نرمار کے انتیم چرن پر ہیں جس کی ٹیسٹنگ کا کام چالو ہے آپ لوگوں کو یہ بتاتے چلیں کہ کو بھیسل کو جہاں بھارت بائیوٹیک نے اوکسپورڈ اینورسٹی اور ایشٹریجن کا امریکہ کی ایک دوہ کمپنی کے سہجوگ سے بنایا ہے وہیں کو بھیکسن پوری طرح سے سویدیشی ہے جسے سیرم مچوٹ پونہ اور انڈیا کانسیل آب میڈکل ریسرٹ نے آپسی سہجوگ سے بنایا ہے یہی نہیں بھارت اپنے سبھی پڑوسی دیشوں کو پاکیتان کو چھوڑ کر مفت بھیکسن اپلپد کر آ رہا ہے اس کے علاوے بھارت نے کل سے بانیجک ایکسپورٹ کا بھی کام شروع کر دیا ہے جس کی پہلی کھے براجیل کو بھیج دی گئی ہے آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ براجیل نے چین سے بھیکسن آیات کرنے کا ٹھیکا دیا تھا لیکن جب چین کی بھیکسن میں بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس اور کم اثر دار اس کی بھیکسن پائی گئی تو براجیل نے چین سے ٹھیکا رد کر کے بھارت کو ٹھیکا دیا ہے اور اس خبر کے بہر آتے ہی براجیل سہید کئی دیشوں کا بھارت سے بھیکسن لینے کا تانتا لگ گیا ہے بھارت کے اس پرسنسنیے کار کو دیکھتے ہوئے ڈیریکٹر جنرل امریکہ کے سپرسید اوڈیوگپتی بیل گیٹس امریکہ کے فورین امیرز کمیٹی کے چیئرمین جورڈ نیکے براجیل کے راجپتی سبھی نے پرسنسا کیا ہے چین اب بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے ناروے میں جب کچھ لوگوں کی موت ہوئی تب چین نے اسے ایوکے نیرمیت پی فائزر کے بھیکسن کے ٹھیکا کرن سے جوڑ دیا کیونکہ ان لوگوں کو پہلے یہاں بھیکسن دی جا چکی تھی بعد میں یہاں پتہ چلا کہ چین کا اہدابہ سراشر جھوٹا ہے کیونکہ چین یہاں کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے ہی بھیکسن میں سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بلکہ یوکے دورا نیرمیت پھائزر بھیکسن میں بھی سائیڈ ایفیکٹ ہے لیکن جب سارے تتھوں کا کھلاسہ ہوا تو چین کو موکی کھانی پڑی آپ لوگوں کو ایہ بھی پتہ ہوگا چین کو اپنی بھیکسنیتہ بنانے کے لیے اپنے بھیکسن کو کارگر ثابت کرنے کے لیے تاکہ بھیکسن اس کے بھیکسن کی ڈیمانڈ کرے چین کو بڑی ہی مسکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کو اب یہ بھروسہ نہیں ہو رہا ہے کہ جس چین نے بھیکسن میں ہماری دیا اس کی بھیکسن بھی اسی پرکار سے بے اثر دار ہوگی بھارت آج کی ستھی میں بھیکسن کا عوشکار کر کے ایک بھیکسن ڈپلومیسی بھی کارنے جا رہا ہے لوگوں سے سمبند بڑھانے بھی جا رہا ہے اور اس کے سہید مپت میں اپنے پڑوشیوں کو بھیکسن دے کر مانو سیوا بھی کر رہا ہے آج کیلئے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے